ہمارے سامنے ایک جانمیت الاسلامیہ سنابیل دلی میں ایک بڑا مدرسہ ہے وہاں کے ایک تعلیف لیم موجود ہے ان کو ایک تکلیف پانچ سال سے تھی جو ادھر ادھر علاج کرنے سے صحیح نہیں ہو رہی تھی ان کو تکلیف تھی کہ کبھی کانسٹی پیشن رہتا تھا کبھی لوز موشن ہوتا تھا اور مستقل یہ دونوں تکلیف رہتی تھی اسی وجہ سے جو کچھ بھی یہ کھانا کھاتے تھے ان کے بدر پر وہ کھانا لگتا نہیں تھا جو انرجی جو نیوٹریشن ملنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں ملتا تھا تو انڈائزیشن لوز موشن کانسٹی پیشن اس تکلیف سے پانچ سال سے پریشان تھے اور رحمت اللہ ابھی ان کو علاج شروع کیے ہوئے دس دن ہوا ہے اور دس دن کے اندر جو ریزرٹ انہوں نے محسوس کیا ہے رحمت اللہ وہ پانچ سال پہلے کبھی نے ان کو نہیں ملا تھا اور میں جاہ رہا ہوں کہ جو ریزرٹ بھی ان کو ملا ہے وہ اپنے زبانی خود آپ لوگوں کو بتا دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں وصیب اللہ رفیق اللہ جامعہ اسلامی سنابیل فضیلت سال آخر کا طالبین ناظرین میں اس بیماری سے لوز موشن سے آج تقریباً چھ سات سال سے بہت پریشان تھا اور دلی ایم سے لے کر مومبئی کا کوئی ایسا بڑا ہاسپیٹل بچا نہیں تھا جس کے ہمیں نے چیک اپ نہ کروائے ہو دوا نہ لیا ہو لیکن دوا کرواتا تو مجھے فائدہ صرف اسی وقت تک رہتا تھا جب تک میں دوایں استعمال کرتا تھا جیسے ہی دوایں بند کرتا تھا پھر مجھے وہی پرابلم اور پریشانی ہوتی تھی لہٰذا اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے میں دوبارہ ایک میرے اببو کے بہچان کے ڈاکٹر تھے ڈاکٹر ابو سفیان ان کے پاس پوری ریپورٹ چیک کروایا ایلٹرا ساؤن کروایا اور ایل ایف ٹی کروایا اس کے بعد جب ریپورٹ نارمال آیا تو انہوں نے میری رہنمائی ہوموپائٹک کے درف کی اور اس کے بعد ماشاءاللہ میں نے دوایں استعمال کی اور مجھے جو فائدہ پانچ سالوں کے اندر نہیں ہوا تھا اور نہ جانے کتنے پیسے خرچ کرنے کے باوجود نہیں ہوا تھا وہاں میں نے دس دن کے اندر اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں جبکہ انسان کا خانگی زیادہ ہوتی ہے لوٹ زیادہ ہوتا اس کے باوجود بھی لوز موشن اور پیٹ کی شکایتیں تھیں ماشاءاللہ چھیک ہوئی بھوک بھی لگ رہا ہے اور میں بہت ہی کمپرٹیبل افیل کر رہا ہوں جزاک اللہ خیر میں ممنون ڈاپکہ ساتھ کا اس میں آپ بولے اوموپیتھی کی طرف اوموپیتھی نے یونانی کی طرف اوموپیتھی نے انہوں نے اشارہ کیا ڈاکٹر سفیان صاحب ایک گلوبل نرسیم ہوم کے نام سے ایک اچھا سیٹ اپ ہے نرسیم ہوم ہے اس کے منیجن ڈائریکٹر ہے اور ان کے کانٹیکٹ میں وہ تھے تو ان کی ساری ریپورٹ انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر کے انہوں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ تکلیف شاید ایلوپیتھی سے نہ ٹھیک ہو سکے تو انہوں نے ان کو الحکیم یونانی میڈیکل سینٹر بھیجا اور الحمدللہ جس امید پر انہوں نے بھیجا تھا وہ اس امید پر ریزلڈ ماشاء اللہ بہتر آیا ہے اور اللہ تعالی ان کو مزید صحت عطا فرمائے اور ایک اچھی خبر ہے کہ ماشاء اللہ یہ حافظ بھی ہیں اور اس وقت رمضان چل رہا ہے ترابی بھی پڑھا رہے ہیں اور عام دنوں میں جس طرح کھانا پینہ ہوتا ہے رمضان میں تو کچھ زیادہ ہی چیزیں کھانے پینوں کا ملتی ہیں لیکن یہ چیزیں ساری کھانے کے باوجود بھی ان کا ماشاء اللہ پیٹ بلکل صحیح رہتا ہے جس طرح امید یہ کرتے ہیں اسی حساب سے ان کا حلقی میں ایک جملہ اور کہتا ہوں امید سے زیادہ فائدے مجھے ملے ہیں ماشاء اللہ